اسلام علیکم گندم کی بوائی زورو شور سے جاری ہے اور یہ گندم سیریز کا بڑا اہم پروگرام ہے اکثر کسانوں کا ایک سوال کہ کیا ڈی اے پی گندم کے لیے ضروری ہے جی ہاں ضروری ہے لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کب ڈالنی چاہیے کب زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور کیا این پی یعنی نائٹرو فاس جو ہے وہ ڈی اے پی کا متبادل ہو سکتی ہے ان سارے سوالوں کے آج سائنٹیفک جواب آپ کو میں دوں گا تو سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ بیج جو ہے یہ کب ایکسٹرنل یعنی باہر سے خراک لینا شروع کرتا ہے اور کب اس کو خادوں کی دستیابی چاہیے ہوتی ہے جی ہاں کسان بھائیوں سب سے اہم سوال جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ بیج جو ہے وہ کم از کم پندرہ دن کم از کم پندرہ دن اس بیج کے اندر جو خراک ہوتی ہے اس پر ہی گزارہ کر رہا ہوتا ہے اسے باہر سے کوئی چیز نہیں چاہیے کیوں سمپل سی وجہ ہے کہ جب تک اس کا روٹ سٹرکچر نہیں بنے گا وہ زمین سے خراک نہیں لے سکتا یعنی تین سے چار دن لگتے ہیں روٹ سٹرکچر بننے میں لیکن اس دوران اس کے اندر جو خراک موجود ہے پودا وہی کھاتا ہے بیج جو ہے اپنی ایک بنیادی غزائیت اس کے اندر شامل ہوتی ہے اس میں اندر موجود ہوتی ہے تو جب وہ غزائیت ختم ہو جائے اور پودا جو ہے بڑھنا شروع ہو جائے اس وقت اس کو بیرونی خراک کی ضرورت ہوتی ہے یہ تو ایک بات ہی کہ ضرورت ہے کب اب اگلا سوال یہ ہے کہ ڈی اے پی کی خاد ہمیشہ ہر سال جب گندم کاشت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور جب کاشت ختم ہو جائے یا ختم ہونے کے قریب ہو تو اس کا ریٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بلکل کسان بھائیو آج سے اگر آپ پندرہ دن بعد کی بات کریں تو یقینا ڈی اے پی خاد سستی ہو چکی ہوگی اس وقت جو این پی خاد ہے نائٹرو فاس جیسے کہتے ہیں اس کا ریٹ مناسب ہے مارکیٹ میں اور ان دونوں میں فرق کیا وہ سن لیں جو آپ کی این پی ہے اس میں بائیس پرسن نائٹرو جن ہوتا ہے اور بیس پرسن فاس فورس ہوتی ہے اور انیشلی یعنی بنیادی طور پہ پودے کو اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے اکثر علاقوں میں ڈیڈ بیگ یا دو بیگ ڈی اے پی کے ریکمنٹ کیے جاتے ہیں تو یہ میں آپ کو بلکل تجربے کی بنیاد پر یہ بات بتا رہا ہوں کہ بوائی کے وقت اگر آپ ایک بیگ نائٹرو فاس یوز کر لیں اور پہلے پانی کے ساتھ جو ڈی اے پی ہے اب ڈی اے پی میں چھالیس فیصد فاس فورس ہوتی ہے اور اٹھارہ فیصد نائٹرو جن ہوتی ہے تو اٹھارہ اور چھالیس یہ کمبینیشن ہے اور دوسرا جو این پی ہے وہ بائیس نائٹرو جن اور بیس فاس فورس کا کمبینیشن ہے تو آپ کے پودے کو کم از کم جو پنتالیس سے پچاس فیصد فاس فورس مل گئے اور اس کو اتنی ہی ضرورت ہے اور اس کے بعد جو آپ کی نائٹرو جن ہے وہ آپ جب پہلے پانی کے ساتھ دیں گے اس کے ساتھ اگر آپ ایک ڈی اے پی دے دیتے ہیں تو یہ بہترین وقت ہوگا ڈی اے پی خات کا کیونکہ اس وقت روٹ سٹرکچر بھی بن رہا ہوگا سٹیم پودے کا بن رہا ہوگا وہ برانچیز نکال رہا ہوگا تو اس کو فاس فورس بھی پوری مقدار میں مل جائے گی اور اس کے علاوہ نائٹرو جن بھی پوری مقدار میں مل جائے گی تو جو کسان یہ کام کرتے ہیں کہ ساری فاس فورس بیسل ڈوز کے طور پر ڈال دی یعنی جب زمین کی تیاری کر رہے ہیں تب ڈال دی تو اس کا بھی اتنا فائدہ نہیں ہوتا وہ بھی زمین میں بہت زیادہ فکس ہو جاتی ہے اور پودے کو اتنی اویلیبل نہیں ہوتی تو اس لیے اگر آپ بوائی کے وقت ایک بیگ این پی یعنی نائٹرو فارس اور ایک آدھا بیگ اگر آپ پوٹاش ڈال دیتے ہیں تو یہ آپ کی بیسل ڈوز پوری ہوگی ہے اس کے بعد اگر آپ مزید تھوڑا پیداوار زیادہ لینا چاہ رہے ہیں آپ وہ اسی مانوالی رینج میں جانا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کو سلفر تھوڑا سا ایڈ کر دیں ایک بیگ جو ایک کڑ کے لیے تیار کیا جاتا ہے سلفر کا وہ اس کو سلفر کو زمین کی تیاری کے وقت اسمال کر دیں سلفر جو ہے وہ آپ کی زمین کے اندر جو فکسٹ ہوئے ہوئے نائٹروجن ہے اور فاس فورس اور پوٹاش جو زمین میں فکس ہو چکی ہے ان کو بھی اویلیبل حالت میں کر دے گا پودوں کے لیے تو میں تبارہ ایک دفعہ آپ کو بتا دوں کہ فاس فورس پودے کو فوری طور پر ضرورت نہیں ہوتی دس سے پندرہ دن تک اس کو مل جائے کافی ہے اور دس سے پندرہ دن جو پہلا پانی آپ کا لگنا ہے اس تک اگر آپ ایک بیگ نائٹرو فاس ڈال دیتے ہیں اور پہلے پانی کے ساتھ ڈی اے پی اور نائٹروجن ڈال دیتے ہیں تو یہ بہت زبردست آپ کا کمبینیشن ہو جائے گا اور آپ کی پروڈکشن جو ہے فی اکٹ پیداوار جو ہے وہ رسمی جو ہم ٹریڈیشنل ایک فالو کر رہے ہیں اس سے زیادہ آئے گی اجازت دیجئے خدا حافظ